بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آج ایک نیٹ اپ کے ساتھ حاضر ہوگا ہوں میرا آج موضوع ہے مالٹا کا ویزہ حاصل کرنے کا طریقہ کار سب سے پہلے میں مالٹا کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیتا چلوں کہ مالٹا جو ہے وہ ایک جزیرہ ہے اٹلی کے قریب ہے مالٹا میں مالٹائی زبان بولی جاتی ہے اور سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے مزید بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک ان کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو دوستو آج بات کرتے ہیں مالٹا کا ویزہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے مالٹا ایک شہنجن ملک ہے اتنا بڑا ملک نہیں ہے لیکن بہت چھوٹا ملک بھی نہیں ہے یہ دس چھوٹے چھوٹے جزہیروں پر مشتمل ہے اور اس کا رقبہ بہت زیادہ نہیں ہے اب دوستوں سے ایک اپیل ہے کہ ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں تو یہ ہماری ایسا ہی سمجھیں کہ جیسے ہم ایجنٹ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں ہمارا یہ سنیل اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ لوگ ایجنٹوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں اور ایجنٹوں کے پیسے نہ دیں ہماری پوری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ایجنٹوں سے چھٹکارہ حاصل ہو اور آپ کے پیسے بائی سکیں ہمارے جو بھائی ڈینکی لگا کر یورپ کی طرف جاتے ہیں سمندروں میں جنگلوں میں دریاؤں میں وہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی وفات کا ہمیں بہت احساس ہے اس لیے ہم یہ ایسی ویڈیو بناتے ہیں تو ان ویڈیو سے رہنمائی حاصل کریں اور ڈینکی لگانے سے بات جائیں صرف تھوڑا سا آپ توجہ تھوڑی سے دیں تو آپ کے پیسے بھی بائی سکتے ہیں اور آپ کی جان بھی بائی سکتی ہے آپ ان ویڈیو سے رہنمائی حاصل کر کے خود کام کریں اور باستوں سے شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے تو آئیے بات کرتے ہیں کہ مالٹا کا ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے مالٹا کے ویزے کے لیے اس وقت لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مالٹا کو اپنی اکانومی بحال رکھنے کے لیے ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے صرف ایک سال دوزار اٹھارہ میں مالٹا نے ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہیں وہ سترہ ہزار دیے ہیں تو مزے کے بات یہ ہے کہ مالٹا کے ویزوں کے لیے بہت زیادہ ایجنٹس جو تھے ادھر ادھر پھر رہے تھے ادھر ادھر مارے مارے پھرتے پھرتے مالٹا بھی جمع ہو گئے کچھ ہٹلی سے آئے کچھ فرانس سے کچھ جرمنی سے جن کے اپنے کوئی ٹھکانے کاروبار نہیں تھے انہوں نے مالٹا کے ویزے لیے وہاں پر اپنے چھوٹے مٹے کاروبار شروع کیے اور وہاں سے ویزے نکال کر بہت سے ملکوں میں تقسیم کرنے شروع کر دیے ان ایجنٹس میں پاکستانی انڈین چائنی بنگالی وغیرہ شامل تھے مالٹا سے ویزے نکلوا کر انہوں نے لوگوں کو بیچنے شروع کر دیے کچھ بنگالیوں میں فروختی کیے انڈین میں پاکستانیوں میں نپالیوں میں مختلف ملکوں کے مختلف لوگوں میں انہوں نے ویزے جو تھے وہ فروخت کرنے شروع کر دیے یہ ویزے ایجنٹس نے دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار یورو تک لوگوں میں فروخت کیے ہیں ایسا صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ اپنا سنس استعمال نہیں کرتے خود یہ اپلائی نہیں کرتے اور ایجنٹوں سے ویزے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سارا دو نمبر دھندہ ہے اس میں کوئی ویزے آپ کو نہیں ملیں گے ایجنٹ جو ہیں وہ فراد کرتے ہیں صرف دو چار لوگوں کو ویزے دیتے ہیں باقی پیسے وہ خود دکھا جاتے ہیں یا پھر اپنے کاروبار وہاں پر سیٹل کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے بٹھور لیتے ہیں چلیں اس بارے میں ابھی بات کرتے ہیں کہ مالٹا کو کتنے ورکرز کی ضرورت ہے پچھلے دنوں میں ایک خبر آئی تھی کہ دس ہزار ورکرز کی ضرورت ہے مالٹا ایک اٹلی کے ساتھ چھوٹا سا جزیرہ ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں کی اپنی جو لینگویج ہے وہ مالٹی ہے اور سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ انگلیش ہے تو انگلیش چونکہ لوگ جو ہیں وہ انگلیش کو جانتے ہیں انگلیش میں بات کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو سب کو آتی ہوتی ہے چاہے وہ پریمری پڑھا ہو تو ہمیں ویزا لینے میں اور کام کرنے میں انگلیش میں جو جہاں پر انگلیش بولی جاتی ہے وہاں پر آسانی رہتی ہے اس پر ایک ویب سائٹ کام کر رہی ہے جاب پلاسس کا نام ہے وہاں سے آپ لوگ اپنا جو ہے مالٹا ورک ویزا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ زیادہ تار ٹورزم ہوتلنگ اور ٹریولنگ وغیرہ کی جابز جو ہیں وہ دونڈ سکتے ہیں ان میں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مالٹا جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مالٹا کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں پچھلے سال دوہزار اٹھارہ میں جب مالٹا نے سترہ ہزار ریزیڈنس پر مٹ دیئے تھے تو ان میں سے انڈیا کے لوگوں نے صرف انڈیا کے لوگوں نے چودہ ہزار حاصل کیے تھے اس وقت مالٹا میں موجود ورک فورس جو ہے تقریباً اس کی تعداد جو ہے وہ دو لاکھ بیس پچیس ہزار ہے تقریباً جبکہ مالٹا کی کل عبادی چار لاکھ پچانوے ہزار یا چار لاکھ نوے ہزار تقریباً ہے اتنی ہی ہے جس میں سے دو لاکھ بیس ہزار پچیس ہزار ورک فورس وہاں پر کام کر رہے ہیں دو لاکھ بیس ہزار میں سے ساٹھ ہزار جو ہیں وہ امیگرینٹس ہیں باہر سے آئے ہوئے وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں یورپ میں سب سے زیادہ جو امیگریشن دے رہا ہے ورک فورس دے رہا ہے وہ مالٹا کا ملک ہے اس کو ٹورزم کے کام میں زیادہ تر ورکرز چاہیے اس میں ہم ویزہ حاصل کر سکتے ہیں صرف دو ہزار اٹھارہ میں ایک ہزار ورکرز میں سے پہنتیس افراد جو ہیں وہ امیگرینٹس تھے وہ باہر سے آ کر کام کر رہے تھے جبکہ یورپ باقی یورپ کے باقی ملکوں میں صرف اچھے لوگ جو ہیں وہ امیگرینٹس ہوتے ہیں ایک ہزار میں تو دوستو مالٹا جو ہے وہ ایک شنین ملک ہے یہ اس کا ویزہ ہو اس کا پاسپورٹ ہو تو آپ دوسرے پچیس ملک جو یورپ کے ہیں ان میں ٹریول کر سکتے ہیں ان میں کئی بھی آپ سیٹل ہو سکتے ہیں کئی بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مالٹا کا پاسپورٹ آ جائے تو آپ دنیا کے اکثر مالک میں کام کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی مالٹا میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مالٹا کا پاسپورٹ آ جائے تو فیملی بھی آپ شفٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ضروری یہ ہے کہ انڈین پاکستانی بنگالی ایجنٹس جو مالٹا میں اس وقت موجود ہیں ان سے بچیں اور خود آپ اپلائی کریں اپنا مالٹا کا ویزہ خود حاصل کریں سسٹم کو چیٹ کرتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ پیسے کمانے کے لیے ویزے بیچتے ہیں یہ لوگ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں چاہے جس ملک سے بھی ان کا تعلق ہو انڈین ہوں بنگالی ہوں پاکستانی ہوں اپنے ملک بدنام کرنے کے لیے یہ ایسا سارا کام کرتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے کرتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ سچائے جس ملک کی بھی ہو ان لوگوں کی وجہ سے مالٹا کی گورنمنٹ ہو یا دوسرے کسی یورپی ملک کی گورنمنٹ ہو تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ان کے کردار کی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بغیر کسی انانونسمنٹ کے ویزوں پر بین لگا دیتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے ویزا حاصل کرنے کا کہ اٹالین کانسلیٹ کی رچ میں موجود ہے وہاں پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے اس کے سرچ کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ سے خود اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور دبائی سے بھی ورک ویزا جو ہے وہ ڈیل ہوتی ہے ان کی دبائی سے کراچی سے یا ویب سائٹ سے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ساری ڈیل فینل کر کے مالٹا ایڈلٹی جو ہے ایک دارہ ہے ان کے پاس سارے کاؤز پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس ویزا پرسیس مکمل ہونے کے لیے پہنچتے ہیں تو وہ ویزا مکمل کر کے آپ کو بیج دیتے ہیں تو آپ کا فائنل ویزا آکار اس میں ورک پرمٹ شامل ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے تو دوستو آپ نے ایجنٹ سے بچنا ہے کسی ایجنٹ کو پیسے نہیں دینے آپ نے خود اپلائی کرنا ہے چاہے کراچی جا کر کریں چاہے مالٹا کی ویب سائٹ سے کریں یا دبائی سے اپلائی کریں جیسے بھی کریں آپ خود کریں تو آپ کو فیدہ ہوگا ایجنٹ سے بچنا ہے ایجنٹ کو پیسے نہیں دینے ویڈیو کا آخرت تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ